افغانستان وناب آسٹریلیا کے بیچ وش وکب کے بڑے مقابلے میں ایک بہت دلچسپ چیز دیکھنے کو ملی دراصل میں اس مقابلے میں افغانستان کی ٹیم سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا جس کی وجہ سے پوری ٹیم کو اس کا نقصان جھیلنا پڑا آپ کو بتا دے کہ افغانستان کے فیلڈر نور نے میکسویل کا کیچ چھوڑا اور اس کے بعد سے ہی پوری کہانی شروع ہوئی 101 رن پر آسٹریلیا کی 8 فی وکٹ گرانے کا موقع افغانستان کے ہاتھ سے نکلا جس کے بعد میکسویل نے پوری ٹیم کے دھجی اوڑا دی میکسویل جس کے نام میں ہی ویل ہو تو وہ کیسے اپنی ٹیم کو اتنی آسانی سے ہار نے دے ہاں میکسویل نے آج اس مقابلے میں شاندار بیٹنگ کی شتک جڑا اور اسی شتک کے ساتھ انہوں نے افغانستان کی پوری ٹیم کو بیک فوٹ پر دھکے دیا 76 کے اندوں پر میکسویل نے اپنے شتک کو انجام دے دیا میکسویل کہا یہ ویشو کپ میں تیسرا اور موجودہ ورلڈ کپ میں دوسرا شتک ہے میکسویل اب ایسے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے ویشو کپ میں نمبر چار یا اس سے نچلے کرم پر بلے بازی کرتے ہوئے سنیوک تروپ سے دوسرے سب سے زیادہ شتک لگا دیئے ہیں بتا دے کہ اس مقابلے میں گلین میکسویل نے افغانستان کے سپناروں کو قرارہ جواب دیا اور اس مقابلے میں لگاتار بڑے بڑے شوٹ کھیلے ایک وقت جہاں آسٹریلیا کا سکور کیانویر انہوں پر ساتھ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم لگ بھگ یہ مقابلہ ہار گئی تب ہی اس کے بعد انہوں نے اپنے کپتان پیٹ کمنز کے ساتھ مل کر آٹھوے وکٹ کے لیے شتکی ساجداری جوڑی اس مقابلے میں کوئی بھی افغانستان کا گینباز میکسویل کو روکنے میں نہ خامیاب رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے کب پچاس سے سو کے پار میکسویل چلے گئے پتا ہی نہیں چلا اس بات سے ایک چیز تو سیکھنے والی ہے کہ کرکٹ میں جب تک جیت نہ مل جائے جیت کا جشن بنانا غلط ہے اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیں ابھی بڑے بڑے ریزلٹ بڑے بڑے نتیجے تیہ کر دیتی ہے جیسے کہ نور احمد سے غلطی ہوئی میکسویل کا کیچ چھوڑ کر فیلان اس خبر میں اتنا ہی بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ